بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورة القحف کا بقیہ حصہ آیت نمبر تیرہ سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے ناظرین پہلے حضر کے سورت میں آپ کو مش کروائیں گے پھر ان کے ہجے یعنی سپیلنگ کرنا آپ کو سکھائیں گے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو دوبارہ حضر کے سورت میں مش کروائیں گے تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو نقص علیکم آئیے سپیلنگ کرتے ہیں نون حا زبرنہ نون پیشنو نحنو نون زبرنہ قاف سقاد پیش قس سقاد پیش سقو نا قصو نحنو نا قصو آئین زبر عب لام یا زبر لی علیکم علیکم نحنو نقص علیکم نبأهم بیل حق انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدام وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ آئیے سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں نون زبرنہ با زبرباب نبأ حمزہ زبرآ نبأ حمیم پیش نبأ با لام زیر بل حق زبر حق قاف زیر قیب بالحق نبأ حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان نبأ حمیم پیش ہم ان نهم فاتح زیر فت نبأ یا زبر یا آمنو آمنو نبأ نبأهم بالحق انہم فتیت آمنو با زیر بیب ربا زبر رب با زیر بیب بربیب حمیم زیرهم بے رب بے رب بے رب بے رب بے رب وزبر و زیر 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 زید وزید نون نون کھڑا زبر نام حمیم پیش ہم وزید ناہم ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہودن وقفاً ہدا پڑھیں گے بے رب بے رب وزید ناہم ہدا ناظرین یہ یا جو ہے بعض مقامات پر اس طرح لکھا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس طرح کی یا کو نہیں پڑھا جاتا لکھا جاتا ہے آئی آگے چلتے ہیں واؤ زبر و رو زبر و رو با زبر بط ورابط نون الف زبر نام ورابط نام این زبر لام کھڑا زبر لام لام حمیم زیر ہم قلوب ہم ورابط نا علا قلوب ہم زہ ذال زیر اذ زبر قاف الف زبر قاب میم وعبیش مو اذ قاموا ورابطنا علا قلوب ہم اذ قاموا زبر فا زبر فا قاف الف زبر قاب لام وعبیش لو فقالوا رابا زبر رب با پیش بو رب نون الف زبر نام رب رب نام راب زبر رب با سین پیش بس رب سین زبر سب رب سب میم کھڑا زبر ما سب وو وو كر زبر و تازیر تیب رب السم واتیب وَلَامْ زَبَرْ وَلْ هَمْزَهْرَ زَبَرْ عَرْضَاتْ زِرْضِ وَلْعَرْضِ لَامْ نُونْ نُونْ زَبَرْ لَنْ آئیے دوبارہ آپ کو مش کرواتے ہیں حضر کی صورت میں نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْئِةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَاهًا لَقَدْ قُلْنَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَنْ شَطَطَامُ آئیے سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے نُون دَالْ زَبَرْ نَدْ آئین پیشعُ نَدْعُ وَوْزَبَرْ وَنَدْعُوَ ناظرین یہ آپ علیف دیکھ رہے ہیں اس علیف کے اوپر یہ گول نشان ہے یہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ گول نشان آتا ہے یہ الفاظ کو نہ کھیشنے کی علامت ہے یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر مختلف مقامات پر جب آپ یہ دیکھیں کہ علیف کے اوپر گول نشان ہو آپ نے اس سے پیچھے والے حرف کو ایک علیف کے برابر نہیں کھیشنا جیسا کہ علیف مدہ کو کھیش کر پڑھا جاتا ہے یہ گول نشان اکثر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے یہ الفاظ کو نہ کھیشنے کی علامت ہے نادعو اگر گول نشان نہیں ہوتا تو پھر پڑھتے نادعو اس گول نشان کی وجہ سے اسے ہم نادعو میم نون زیر من نادعو امیل دل واو پیش دو نون زیر نی دونی ہاں کھڑا زید ہی دونی ہی نادرین اس کے اوپر چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے ڈھائی سے تین علیف کے برابر اسے کھیش کے پڑھتے ہیں نادعو مل دونی ہی ہمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لام الام حالام دو زبر حل الہ لام زبر لام قاف دال زبر قد الہ لقد قاف لام پیش قل نون علیف زبر نام چھوٹی مد ہے ڈھائی سے تین علیف کے برابر کھنش کر پڑھیں گے قل نام ہمزہ زیر ای ذال دو زبر ذن ایدھا قل نا ایدھا شین زبر شب تا زبر شا تا دو زبر شا تا وقفا شا تا علیف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے آئیے دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں بغیر ہجے کے ندعو من دونہی ایلہ لقد قل نا ایدھا شطط قوم ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ موسیقی